اسلام علیکم ویورس آج ہم پکا رہے ہیں متن آلو گوشت اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک کپ کے قریب دو عدد میڈیم سائز کٹی ہوئی اب ہم اس میں پیاز رہ لیں گے پیاز کھن سوٹے ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس طرح میں آپ کو اجزار نوک کروا دیتی ہیں ہمارے پاس متن کا گوشت ہے ایک پہو کٹی ہوئے ہمارے پاس آلو ہیں دو عدد ہم نے ٹیماٹر ٹلی تھی جن کو ہم نے چھیل کر کٹ لیا ہے ہمارے پاس آدھرک لسن کا پیسٹ ہے وان ٹی سپن نمک ہے وان ٹی سپن لال میرچ پورڈر ہے وان ٹی سپن ہلتی پورڈر ہے اور وان ٹی بل سپن ہمارے پاس خوشک دھنیا پورڈر ہے اور ہم نے لئے ہمارے پاس آلو میٹھے ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے آلو کو نمک لگا کر رکھتی تھا تاکہ ان کا جو میٹھا پانی ہے نکل جائے اور اس کے بعد جب ہم ان کو استعمال میں لائیں گے تو ان کو اچھی طرح دھوکے باش کر کے ہمارے پیاس ہمارے لائٹ پنک ہو چکے ہیں تو آپ ہم ان میں آدھرک لسن کا پیر شامل کریں گے ایک مینٹ کے لئے ہم آدھرک لسن کا پیسٹ کو اس میں بھونیں گے پیاس میں اس کے بعد ہم ٹوماٹر شامل کر دیں گے ہم نے پیاس کے ساتھ بھونائی کر لیے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے تو اب ہم اس میں ٹوماٹر ایٹ کر دیں گے ٹوماٹر کو ہم تب تک بھوز لیں گے جب یہ ہمارے مسال کے اندر نرم ہو جائیں ٹوماٹر ہمارے گھر چکے ہیں یہ جتنا بھی پروسس ہے پیاس سے لے کے ٹوماٹر تک یہ ہم نے میڈیم پلوک لیم پر کیا ہے تو اب ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے گوش کو وائٹ ہونے تک بھونیں گے آنچ کو ہلکا سا بڑھا لیں اور گوش کو وائٹ ہونے تک بھونیں گے مٹن ہمارا وائٹ ہو چکا ہے تو اب ہم جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں ساری اس میں شامل کر دیں گے ایک منٹ کے لیے مسالوں کی گوشت کے ساتھ بھنائی کریں گے تاکہ ان کے جو خوشبو ہے آپس میں مسالوں کی اور گوشت کے ساتھ بھنائی کر لی ہے تو اب ہم اس میں ایک کپ پانی آئٹ کر دیں گے ایک کپ پانی ڈال کر ہم نے ککر کو پانچ میٹ کے لیے بند کر دی ہے پانچ میٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے ہے کپ پانچ میٹ ہو چکے ہیں اب ہم شکر کو خیل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کی بنائی کریں گے اور اس کا آئیل نکارلیں گے اس کے بعد بوٹو کو چیک کر کے کیêtی سہاد تک اس کی بنائی ہو چکی ہے اس ساتھ سے اگر ہم نے بکر کو دوبارہ بند کر رہنا ہو تو دوبارہ بند کریں گے اور اگر ویسے ہی اس میں پانی ڈال کر بلٹو کو گلانا ہوا تو غلانے گے اب اس کی بنائی ہوگی تو اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کمیونر بوکر بند کرنا ہے تو ہم نے کتنی دیر کے لیے کرنا ہے کیونکہ یہ جانور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جانور آپ کا کتنا نرم تھا وہ کس عمر کا تھا اور اس کا گوشت کسی حساب سے تھا اگر تو وہ نرم تھا تو وہ جلدی جاؤ جائے گا کم عمر کا تھا اگر زیادہ عمر کا جانور ہوگا تو پھر وہ بلنے میں زیادہ دے گا تو یہ پھر آپ اپنے حساب سے ہم نے لینا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کس حساب سے مزید ٹائم لگا کے اس کو بلا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت نے گی چھوڑ دی ہے تو بوٹی ہم نے توڑ کے چیک کر لی تھی تو یہ جو ہمارا گوشت ہے یہ تقیب بس دس منٹ اور لے گا دس منٹ اور کو کھڑ بند کرنا پڑے گا تو یہ بوٹی بلکہ زال جائے گی تو اس لیے ابھی ہم صرف اس میں پانی شامل کریں گے آلو شامل نہیں کریں گے آلو ہم اس کو تھوڑا سا دلا کے جب پھر بعد میں آلو شامل کریں گے کس امیں اللہ بتا ہے ابھی ہم نے اس میں آلو شامل کریں گے ہم ککڑ بند کریں گے تو آلو بالکل اس میں دل کے مرس ہو Así نفقہ ہم نے آلو کی اصل حالت میں ہی رکھنا ہے اصل شکل میں رکھنا ہے اگر اس کی آلو ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا ہے ابھی ہم اس میں پانی شامل کریں گا اور پانی چکے ہم شامل کر لیں پانی کو ہم نے الگ سے اُبا Да Voilà ہم پانی شامل کریں ہمیشہ کوشش کریں کہふ گوشت میں گرم ابلہ ہوا پانی شامل کریں شرب آپ اپنے حساب سے رکھنے جتنا آپ کو ریکوائرمنٹ اس حساب سے رکھیں کیونکہ ہم نے ککر بند کرنا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں بھی پانی خوشک ہوگا اس لیے آپ اپنے حساب سے شربے کی مقدار کو رکھیں اب ہم ککر بند کر دیں گے اور 10 میٹ کے بعد ککر کھولیں گے میڈیا فلیم پیدا سمیٹ ہو چکے ہیں اب ہم جو پھر لیتے ہیں بھوٹی کا ٹیکچر چیک کر دیتے ہیں کہ گھوٹی ماشاء اللہ سے ہماری گاڑ چکی ہے اب ہم گھوٹی جنگ ہے جو ہمارا سالان تیار ہے ککر بند تھا تو اس کو ہم بیچ میں کھوڑ نہیں سکتے تھے اس لیے ہم نے الگ برطل میں آلو کو با لیا ہے تو اب ہم اس میں اگلے ہوئے آلو شامل کر دیں گے اب ہم اس میں تین چار ہاری میرچ اور کٹا دھنیاں شامل کریں گے اور گرم سالہ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو پانچ میں اس کے لیے دم پر رکھیں گے تاکہ اس کا جو بھی گھی ہے وہ اوپر آجائے پانچ مٹ کے بعد ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے ایون دس میٹ ہو چکی ہیں پانچ سے دس میٹ تک ہم اس کو ڈی شوٹ کر دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں ماشاءاللہ بہت اچھے سے سالان پتری آ چکی ہیں اور یہ جو ہمارے آلو ہیں یہ ہم نے ایک کنی رکھا جیسے چاول کی ایک کنی رکھتے ہیں اس حساب سے ہم نے ان کو بار کر سالان میں شامل کیا تھا اب یہ دیکھیں یہ بھی گرم بھی چکی ہیں اور جو سالان کا مثال ہے وہ بھی ان میں اچھی طرح سے راچ بس لیا ہے تو اب ہم ان کو ڈی شوٹ کریں گے تو یہ جو جتنا بھی پروسس ہے یہ ہم نے دموالا یہ ہم نے لو آنچ پر کیا ہے لو آنچ پر ہم نے تقیبا اس کو پانچ سے دس میٹ کے لیے دم پر رکھا تھا اور اس طرح میں نے روٹیاں بنا لیتی اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے تو تیار ہے ہمارا مزیدار قسم کا آلو ہٹر شوربہ تو آلو اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو آلو ڈال سکتے ہیں نہ چاہیں تو نہ بھی ڈالو کیونکہ جن گھروں میں بچے ہیں وہ بوٹی کوئی بھی کسی قسم کے وہ نہیں کھاتے کچھ بچے کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے اس لیے آلو ڈالنے پڑتے ہیں جو باقی کا گرم مسالہ پچا تھا وہ اوپر ڈال دیں اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ میش کریں تو امید آپ کو ویڈیو پسند ہوگی اگر پسند ہے تو لائک سبکرائب کرنا نہ بھولے گا تو تب تک کے لیے اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں لوگ کہ اللہ حافظ تو تیار ہے ہمارا مزیدار قسم کا آلو مٹر شوربہ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو ہمیں لائک سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو دعا میں اچھا رکھیں گے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ